اس صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو آج کتاب جواہر العشق میں سے جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے فیض مرشد کہتے ہیں رائٹر آج کل جس سے پوچھو کہ کہیں بیعت ہو وہ بڑے فخر سے پتاتا ہے کہ جی ہاں فلاں سرکار سے بیعت ہوں اگر پوچھو کہ بھائی کچھ فیض ملا تو جو جواب ملتا ہے وہ آگ لگا کر رکھ دیتا ہے جی بلکل فیض ہی فیض ہے وہ کام پورا ہو گیا فلاں مسئلہ حل ہو گیا ارے بھائی کوئی روحانیت ملی جی بلکل فلاں آیت کا اتنی بار ورد بتایا ہے جب سے پڑھ رہا ہوں سارے مسئلے سیدھے ہوتے جا رہی ہیں کوئی ان کو پتائے کہ حالات میں بہتری آنا اور مختلف کاموں یا مسائل کا ٹھیک ہو جانا ہرگس فیض نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے تو میرے راستے پر چل میرا کہا مان میں تیرے سارے کام سیدھے کر دوں گا تیری مشکلات آسان کر دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرشد تک پہنچے ہیں لیکن ابھی اس راستے پر نہیں چلے جسے سرات مستقیم کہتے ہیں ورنہ سارے کام خود بخود ٹھیک ہونے لگ جاتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرشد نے کچھ بھی عطا نہیں کیا جب آپ مرشد کے پاس لے کر ہی صرف اپنی مشکلات جاؤ گے تو آپ کو کیا ملے گا وہاں سے پھر کبھی من کو صاف کر کے سچے دل سے یہ نیت کر کے جاؤ کہ آج اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چاہیے تو ضرور ملے گا کیونکہ جیسی نیت ویسی مراد بیعت کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو خود کی پہچان ہو جائے اور اپنی حقیقت معلوم ہو جائے یہ مرشد کا کام ہے کہ آپ کو کس طرح اس راستے پر چلاتا ہے کچھ لوگ بس فیض لینے جاتے ہیں تو فیض دراصل ہے کیا کیا سارے دنیاوی مسائل ٹھیک کروانا ہرگز نہیں فیض کا اصل مطلب مرشد کا رنگ چڑھنا ہے اگر آپ پر مرشد والا رنگ نہیں چڑھا تو سمجھ لیں کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز مرشد سے ملی ہے لیکن روحانیت یا فیض ہرگز نہیں ملا ایسے بھی لوگ ہیں جو کم اقلی کی بنا پر کسے عالم دین کی بیعت ہو جاتے ہیں جبکہ ایک عالم دین اور عارف یا فقیر میں بہت فرق ہوتا ہے عالم کا مطلب ہے جو علم کی خبر دے یا جو اللہ کے بارے میں بتائے اور عارف کا مطلب ہے جو اللہ کی پہچان کروائے اگر ہم بیمار ہوں تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کوئی سپیشلسٹ تلاش کرتے ہیں یعنی پتا ہوتا ہے کہ مسئلہ کہاں سے حل ہو جائے گا لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ باطنی علوم کسی کامل سے ہی حاصل ہوں گے نہ کہ کسی عالم دین سے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ